دنوں کے روپرے کا بردان کی ہے پانی مکھے منتری جی کی ابھی نو پہل پہ تحتیہ کارکرم پرارم ہو رہا ہے اور ان کی سوچ یہ ہے کہ پانی جو ہمارے راجستان میں پانی کی بشری سمشہ بنی رہتی ہے اس کا بچاؤ عدیقتم کیا جائے اور اس کا اپیوگ جو ہے وہ انکولتم طریقے سے کیا جائے اور کسی کی تحت ہمارے چورو جلے میں سات بلوکس کے اندر نو پنچائتوں میں اکیس گاؤں میں ایک کاری پرارم کیے جارے ہیں آج آگاز ہو رہا ہے سمپون جلے کے اندر اس میں ہم نے 3526 کاری لیے ہیں پوری جلے کے اندر پرگویر دی کسوہ آپ کا بہت بہت سممان منچ پر پدھارے اب سیو صاحب نے پورا پریچے دیا جو بھی کھڑے ہیں جن کو چیر نہیں ملیے وہ کرپے آگے آجائے منتری مہدے کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے گا آئیے سریمتی سروز کمر آنگر پاڑی کاری کرتا ہے ایک ماہ کا اپنا بیتر انہوں نے دیا ہے سری مدی سجنہ دیوی سرپنچ پانچ دن ٹیکٹر انہوں نے دیا ہے سری ریون سنگ جی ایک دن ٹیکٹر انہوں نے دیا ہے سری دیپ چنجی موحال ایک دن کا ٹیکٹر انہوں نے دیا ہے سری رنجی سنگ جی ایک دن کا ٹیکٹر سری منگل چنجی ایک دن ٹیکٹر دس پرات پانچ پودال انہوں نے یہاں پر دیا ہے سری پیارے لال جی ایک دن جیسی بھی ان کے دوارہ چلائی جائے گی جس دن اپنے کوئے سے پانی نکال کر کھڑے جاتے تھے دو گھڑے پیڑے کے اور دو گھڑے نھڑے کے ہاتھ دونے کے پر لگ رکھتے تھے اگر گھڑے سے ایک مٹکے میں بڑھتے ہوئے لوٹے سے پانی الگ گر جاتا تھا تو اپنے ساتھ اپنے مائیت کیا کرتے تھے سب بتا ہے اپنے کو گوشہ کی تو کم سے کم پچیس لاکھ روپے اسی طرح ہٹنگ میں آگے میں تو آپ سب کو دھنے واد بڑھائی دوں گا کہ آپ سارے لوگ مل کے اس اپیان کو سپل بنائیں ہمارے ضرورتوں کو تو پورا کر سکتی ہمارے لانج کو پورا نہیں کر سکتی قرآن زمانے کے آپ بات سنتے ہوگے ویڈک کالس تھا یا پہنے کا کام سامیت تھا تو ہم لگیوں کی پوجا کرتے تھے جوہر کے کنارے مندر بنتے تھے کلیکٹر ایس پی صاحب سیکیٹری صاحب ہمیں سب کو ایک دشاں میں چلنا ہے اور محنت کرنی ہے ہماری اور سے جتنا سہیوگ ہم کر پائیں گے صاحب کے دردیش نصار ہم کریں گے اور مجھے آشا ہے کہ اس کا پرینام بھی ہم اپنے ٹیلیور بھی دیکھیں کہ کچھ اس میں فرق ہوا اور ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ راجستان سرکار اور زلہ پرشاشن دونوں ہی ہمیں زندگی کا جیون کا جینے کا ہنر دینے کے لئے اور پریاس کرنے کے لئے اس منچ پر بلا جوان ہے ہم سب مل کر کے جو اس جلد صحابین و یوزنہ کی سروعات ہوئی ہے اور یہ ہمارا صحابہ کی جو کڑواسہ سے سروع ہوئی ہے ہم اس کو ایک ایسا بھویہ روپ لیں پرشاشن ہمارے ساتھ میں ہیں جنتہ ہمارے ساتھ میں ہیں ہم سب لوگ افرشاشات میں ہیں آج اس کو ایسا سندگ اور ایسا بھویہ وہاں جوڑا بنا کے دیں کہ ہم مکھے منتری جی کو یہاں پر بلائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے دور چلائے گے اس کیم آج جو جوڑا جن سے نوستہ میں پڑھاتا اس کو ہم نے یہ روپ دیا میں چلو آتا ہوں اور دیرے دیرے کر کے چلو کی بہت ساری وششتہ مجھے پتائیں اور جب یہاں پہ کاریت پرانے عدکاریوں سے بات کرتا ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ چلو دانداتا ہوں کی نگری ہے اور آج بھی جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں دیرے دیرے کر کے آپ لوگ آگے آ رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں چلو سے جڑاؤں دیراجستان چھترپری کی دشتی سے سب سب بڑا رچہ ہے دیش کا پر ہمارے پاس جل جو سٹائی جل ہے وہ 1.16 ایم ایف ماتر ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ دو سو بیانیز جو ہمارے جون بنے ہوئے ہیں ہمارے پیجل کی دشتی سے بھو جل کی دشتی سے سببیس جون سنکھت بچے باقی سارے ڈارک جون میں چلے گئے آج جب نوجوان دھیرے دھیرے چل کر چلتا ہے تو کہتے ہیں فلورشس کے کار سے چل نہیں سکتا ہمیں جو دھرتی نے جو جل دیا وہ جل کا جتنا لگاتا ہم دون کر رہے ہیں ہم اگر سو لٹر دھرتی سے جل نکالتے ہیں نل کوپ کے دور آر تو واپس اس کے اندر ہم صرف 20 لٹر 30 لٹر ڈالتے اب گرم میں جو دیا ہے دھرتی میں پرکرتی نے جو دیا اسے چھے چار کریں گے کب تک آج دنیا کے لوگ کہ اگلا بس میں تو پانی کا ادار پر ہوگا شانت ہی ہم پرس دو یاد رضا لو گا دی بی تم جشنا داد تم دار مام دی مام دی گرو چاہ سلام دی آنی چیئے سلام 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 موسیقی ہم کڑوہ سر کے اس جوڑے میں کھڑے ہیں اور منتری مہدے دیکھیں ابھی جو پرات ہیں وہ ڈال کے آئے ہیں باہر مٹی کی اس ابھیان کی شروعات میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ ہمارے بہت سارا حضوم ہے مجھے یہ ابھیان ایک اتصاب جیسا نظارے کا روپ لیتا نظر آ رہا ہے میرے چاروں اور ہر قوم کھڑی ہر برادری کھڑی ہے اور کڑوہ سر کا بچہ بچہ کھڑا ہے جہاں اس ابھیان کا سبارم بھو رہا ہے ہمارے جلا کلیکٹر سے لے کر ہمارے پرواری سچیو سے لے کر پتے ایک وقتی اتصائت ہے اس کام کے ساتھ جن ہاتھوں نے کبھی اپنے گھر میں لوٹا نہیں اٹھایا ہوگا آج سرمدان کرنے کے لئے پریریت ہے اور میں سمجھتا ہوں جل سوالم بھیان مکھے مندر جی کا سپنا سوالم بھی ہر گاؤں جل کی درشی سے اپنا وہ پورا ہوگا اور یہاں جتے لوگ کھڑے ہیں سب نے پرن لیا ہے اکیس اکیس پرات آج جتے بڑی ہزاروں قسم کے ہمیں لوگ ہمارے پاس سلساز انکم ہیں اکیس اکیس لوگ پرات آج اٹھا گے مٹی کا اس کے بارج کریں گے اسے پورے اس کو نیا روپ دیں گے اور تیس جون کو جب یہ لبالب پانی سے بڑھا ہوگا تب اس کا نظارہ دیکھنے کے لئے ہمارے پر اٹھ پا رہیں گے واقعی ہے منتری مہدے نے خود تگاری کرم میں ملتا ہوا لگر آ رہا ہے جیلا کلیکٹر میڈم سے بات کرتے ہیں اس ابھیان کے بارے میں کیا سندیج دینا چاہیں گے دیکھیں یہ جن کرانتی کا ابھیان ہے اور آپ جیسا دیکھ رہے ہیں بڑی سنکھیا میں لوگ یوگدان دیا جا رہا ہے اور آسپا کے بہت کافی بڑی بھیڑ ہے ایک کے بعد ایک کی ٹرن لگے گی جیسا منتری جی نے کہا ایکیس اکیس دگاری آج سب کو اٹھانی ہے تو آج سب ہی اس جڑے ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ ابھیان بہت سکسیسفل رہے گا اور جو ہمارا پریادلہ ہے کہ پانی کی ایک ایک بون کا سنگرکشن ہو اس ابھیان کے مادیم سے ہم وہ کرنے میں سکشم ہوگے واقعی میں اس جوڑے کا روپ جو ہے وہ پریورتن ہوگا آپ دیکھیں گے اس کی دیواریں جو ہے کس حالت میں ہیں اور ان دیواروں کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے جب یہ جوڑا تیار ہو جائے گا اس سمیں اس کی استطی آپ دیکھیں گے جل سے پورن بھرا ہوا گام والوں کے لیے یہ جوڑا کام آئے گا آپ دیکھیں گے کہا لوگ جو ہیں وہ اب اس ابھیان میں جڑ چکے ہیں آج اس کی شروعات ہو چکی ہے